اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کا مزبان ابتسام چودری 22 مئی 2020 کو ببت قسمت تیارہ جلہور سے کراچی کے لیے روانہ تو ہوا لیکن لینڈ ہونے سے پہلے ہی حادثی کا شکار ہو گیا حادثی میں جہاں باق ہونے والوں کی تداد 97 تھی اور ان میں سے ایک مرزا وحیشا بیک بھی موجود تھے ان کی بہن امبر ناصر ابھی ہمارے ساتھ سنگاپورٹ سے لائن پر موجود ہے اور ان کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ اب بھی تک اتنے دن گزرنے کے باوجود ان کے بھائی کا جسے خاکی ان کے حوالے نہیں کیا گیا ان کی ڈیٹیل امبر صاحبہ کی زبانی ہی جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم امبر صاحبہ جی ملکم اسلام امبر صاحبہ سب سے پہلے ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں امبر صاحبہ بتائیے گا کہ آپ کے بھائی لہور سے کراچی کس گھر سے سفر کر رہے تھے وہ اصل میں لہور میں جاب کرتے تھے یورا سینٹرہ میں اور پچھلے دو مہینے سے کافی سخت لوگ ڈاؤن میں تھے تو عید میں ان کا بھی دل کیا ماں باپ سے ملے اور ماں باپ بھی کافی انتظار کر رہے تھے کہ بیٹا ہے حادثے کے بعد حادثے کی خبر آپ کی فیملی کو کب ملی بیسکلی ہم لوگ کال کر رہے تھے اس سے بار بار اور سگنلز نہیں جا رہے تھے اور ڈرائیور انہیں لینے گیا ہوا تھا تو ساتھ ہی براڈکاسٹ چلنا شروع ہو گئی کہ یہ حادثہ ہو چکا ہے تو بس اس دن تو ہم ویٹ کرتے رہے سروائیورز لیکن پھر نیکس ٹے جب آفیشل سٹیٹمنٹ آئی تو پھر بھی گیب اپ ہوپ کے دیرانو سروائیورز کیا آپ کے بھائی کا جسے خاکی ابھی تک آپ کو نہیں ملا نہیں قطن نہیں ملا بالکل بھی نہیں ملا اور کوئی پتہ بھی نہیں کہ کب تک ملے گا ڈی اے نے ہو چکا ہے لیکن آگے ابھی باڈی نہیں ملیا ہمیں ابھی تک پی آئی اے افیشلز کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کی فیملی کے ساتھ رابطہ کیا گیا آپ کو کچھ بتایا گیا کہ کس وقت آپ کے بھائی کا جسے خاکی آپ کے حوالے کیا جائے گا نہیں جی یہی تو دکھ ہے افسوس ہے کہ کوئی ہلپ لائن نہیں ہے کوئی ہلپ ڈسک نہیں بناوا ہے کوئی سینٹر پوائنٹ نہیں بناوا ہے ہم خود ہی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ہسپیٹلز کے چکر موکس کے چکر میڈیا کو ریچ کیا ہے جب آپ نے ہم سے رابطہ کیا تو آپ کا کہنا تھا کہ آپ کی فیملی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا گیا جب آپ جسے خاکی کے لیے افیشلز کے پاس گئے تو آپ کو مسکمیونیکیٹ کیا گیا آپ کے ساتھ بتمزی کی گئی سلوک نہیں اچھا کیا گیا آپ کو کسی چیز سے آگاہ نہیں کیا گیا آپ کو کسی چیز کے لیے گائیڈ نہیں کیا گیا تو اس میں کتنا سچا اور یہ سب کچھ کس طرح پیش آیا دیکھیں جہاں تک بتمیزی کی بات ہے تو اس میں تو یہی کہ انہوں نے شروع میں تو پھر بھی ہمیں ہسپیٹلز میں جانے دیا تھے پھر انہوں نے دروازے بند کر دیا without any information کوئی بہار ڈسک نہیں سیٹ اپ کیا پھر ہماری کچھ فیمل لیڈیز ہیں وہ گئی وی تھی ان سے بتمیزی انہوں نے کی جہاں تک مس کمیونیکیشن کی بات ہے تو ہمیں پولیس ڈپارٹمنٹ ایک لیڈر ایشو کر دیا لیکن میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں اس کو accept نہیں کیا اس کو follow نہیں کیا گیا کوئی ایک center point نہیں تھا جو ہمیں guide کہتا ہے کہ ہمیں اس کے بعد کہاں جانا ہے کس کے پاس جانا ہے کیا process کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عمر صاحبہ یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ bodies کو without identify لوائکین کے حوالے کیا گیا ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں دیکھیں ہمیں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ DNA کے ریزلٹس آنے پانچ سے کس دن لگتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ بھی خبریں سن رہے ہیں ہم بھی خبریں سن رہے ہیں کہ اتنی زیادہ bodies ریلیز کر دی گئیں ہیں تو وہ کیسے کی گئیں ہیں ایک باڈی کے اوپر مسئلہ بھی بنا تھا کہ اس کے کلیمنٹس کون ہے وہ بھی ریلیز کی جا رہی تھی without DNA تو ظاہری بات ہے کہ اگر وہ ریلیز کی گئیں یا پہلے دن ہی کی گئیں یا دوسرے دن ہی کی گئیں تو وہ DNA کے اوپر تو نہیں کی گئیں ابھی تک آپ کو کیا کہا جا رہا ہے یا کیا کہا گیا ہے کہ کس وقت آپ کے بھائی کا جسے خاکی آپ کے حوالے کر دیا جائے گا بالکل بھی کچھ نہیں کہا جا رہا صرف ہی کہا جا رہا ہے کہ ویٹ کریں آج ہم دوبارہ DNA کے لیے گئے تھے عارف صاحب کو اللہ خوش رکھے انہوں نے ہم ایک طریقہ بتایا تھا لیکن وہ بھی کارامت نہیں ہوا کیونکہ آج دوبارہ DNA لینے سے انہوں نے ہمیں منع کر دیا جو ہم تو طریقہ کرنا چاہ رہے تھے تو اس وقت ہمیں we have no idea کہ ہمیں کب ملے گی لازٹ میں بتائیے گا کہ آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گی پی آئی اوفیشل سے اور گورنمنٹ سے دیکھیں تین سیمپل سی اپیلز ہیں ایک تو یہ کہ اس پورے چیز کی فیئر اور جسٹ انویسٹیگیشن ہو اور ملزمان پکڑے جائیں اور دکھ پہنچائے ہمیں اور تیسری سب سے ہم یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ آویرنس پھیلے جو بہت شکریہ امر سبا آپ نے ڈیلی پاکستان کو ٹائم دیا جی ناظرین ہمارے ساتھ مرزا وحیشہ بیک کی بہن امر ناصر موجود تھی اور ان کی گفتگو آپ نے انہی کی زبانی سنی کہ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تاک ان کو کسی چیز سے آگاہ نہیں کیا گیا کہ ان کا بھائی کا جسٹ خاکی کب ان کے حوالے کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گورنمنٹس اپیل کی کہ خدارہ کوئی سسٹم سیٹ کیا جائے جس کے تحت لوائکین کو ان کے پیاروں کا جسٹ خاکی مل سکے سنگاپور سے ہمارے ساتھ لائن پہ تھی آپ نے ان کی گفتگو انہی کے زبانی سنی اس ایک ساتھ آپ نے میزبان ابتسام جہود رکھ دیجئے اجازت اور دیکھ تیر یہ ڈیلی پاکستان خدا حافظ